السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کل بزرگان دین کی چھوٹی اور خیالی تصویریں گھروں اور دکانوں میں رکھنے کا رواس ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کی تصویریں یا پیروں کی تصویریں ان کے فوٹو فریم کرا کر لوگ گھروں کے انتر لگا لیتے ہیں میں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے اس چینل اسلامی ٹیار ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آواز میں آپ تک پہنچتی رہے تو میری اسلامی بھائیو آج کل بزرگان دین کی چھوٹی اور خیالی تصویریں گھروں دکانوں میں مکانوں میں اور فیپٹری کارکھانوں میں رکھنے کا بھی رواز عام ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے پیروں یا دوسرے بزرگوں کی تصویریں فریم میں لگوا کر گھروں میں سجا رکھتے ہیں اور اونچی جگہ پر ان کو لگا دیتے ہیں اور حد تو یہاں تک ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان پر پھر مالائیں بھی ڈالتے ہیں اور ان کے قریب اگربتی بھی سلگایا کرتے ہیں بعض جاہل نے ان کے سامنے مشرکوں کی طرح بدھ پرستوں کی طرح ہاتھ بان کر کھڑے ہونے کی عادت بھی بنا لی ہے یعنی اگر بدتی جلائی اور ہار ڈالا ان کے گلے میں یعنی جو فریم بنا کر لگا رکھا ہے گھر کے اندر اس میں ہار ڈالا اور پھر اس کے سامنے جناب والا ہاتھ باندھ کر کے جو ہیں حضرت جی کھڑے ہو گئے اور اب یہ اس کی بدھ پرستی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیر ہے یہ کام سخت ترین حرام ہے حرام ہے حرام ہے بلکہ کفر انجام ہیں کفر انجام ہیں اور یہ ہاتھ باندھ کر تصویر کے سامنے کھڑا ہونا ہاتھ باندھ کر تصویر کے سامنے پھوٹو کے سامنے اس فریم کے سامنے کھڑا ہونا ان پر پھول اور مالائیں ڈالنا یہ حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافروں کے کام ہیں یہ سارے کام کافر لوگ کرتے ہیں آپ تو نبی کی امت ہو آپ کو تو اللہ بہت پسند کرتا ہے تو ایسا کام کرنا سخت ترین حرام ہے سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت علم کی چٹان سنیوں کی شان امام احمد رزا خان فازل بریلوی فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ ابلیس کی مکاری سے پناہتے دنیا میں بد پرستی کی ابتدائیوں ہی ہوئیں یعنی پہلے کبھی ایسا ہوا اچھے اور نیک لوگوں کی محبت میں ان کی تصویریں بنا کر لوگ گھروں میں رکھا کرتے تھے لیکن حل کے حل کے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج لوگ انہی تصویروں کی انہی فوٹووں کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں ان کے معبود بن چکے ہیں ان کی پوجائیں کر رہے ہیں تو یہ ہرگز ناجائز و حرام ہے اس چیز سے زیادہ تر بچنے کی کوشش کریں کیونکہ جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کے فرشتے اس گھر کے اندر ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے ہر جیز ایسا نہ کریں کسی فوٹو پر مالائیں چڑھا کر اور اگر بتیسل گا کر نیت بان کر کے اس کے سامنے کھڑے نہ ہوں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کو بھی نراز کرتے ہیں اور رب کے پیارے محبوب کو بھی نراز کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے برکت کے فرشتے کبھی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو میری سلامی بھائیو اس چیز سے بالخصوص بچنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم